موسیقی سولہ کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراک بھی کھول کے دیکھ لینا السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست احمد عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں رکی ایس نیوز لاہور تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے ستنہ فروری تک کی محلت دے دی اور کہا ہے کہ اس کے بعد ہم خاموش نہیں رہیں گے تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ حافظ خادم حسین رزوی کی رسم چہلم لاہور میں ادا کی جس میں ملک بھر سے کارکنان اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تحریک لبیک کے موجودہ سربڑا اور علامہ حافظ خادم حسین رزوی کے سابزادے حافظ سعاد رزوی نے اپنے خطاب میں حکومت کو آلٹی میٹ دے دیا اور کہا کہ حکومت کے پاس ستنہ فروری تک کی محلت ہے اگر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر نہ کیا گیا تو خاموش نہیں رہیں گے حافظ سعاد رزوی نے کہا کہ جب تک آئید بد دیانت نہ ہو قوم بد دیانت نہیں ہو سکتی حکومت نے ستنہ فروری تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی محلت مانگی تھی ستنہ فروری کے سورج تک ہم وعدے کے بابند ہیں اس کے بعد خاموش نہیں رہیں گے نامو سے رسالت کے معاملے پر ایک جنگ چھیڑ چکی ہے اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو دور کالے وعدہ کرتے ہیں ستنہ فروری کے بعد دیر نہیں ہوگی حافظ سعاد رزوی نے کہا کہ حکومت کو اس کا وعدہ یاد کرانا ہمارا فرض تھا مجھ سمیت کارکنان میں اب مرنے کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے تبدیلی سرکار نے اسلام آباد میں ہمارا ایک بچہ مار دیا ایک تبدیلی آپ کے لئے عوام لائے گے اب عوام کے اندر میدان لگے گا تحریک لبے کے سربران وزیر آزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جن کے کندوں پر آئے ہیں وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے خدا کا خوف کرو اور اپنے اردگرد مشیر دیکھو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں تو ہم آپ کے جوتے بھی پالش کریں گے اس میں چیلم کی تقریب سے متعدد علماء مشاہق اور سجادہ نشینوں سمیت شام سے آئے ہوئے بزرگ شہزادہ اشیخ حسینی نے بھی خطاب کیا جبکہ سلطان نور الدین زنگی کے مزار شریف سے آئی ہوئی چادر اوجبہ امیر تحریک کے لبیک پاکستان حافظ صادر رزوی کو پہنایا گیا اب کا اپنا میز بان احمد عبد الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر تھا اللہ حافظ